السلام علیکم آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ حمل کا ٹیسٹ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں پر یہ بہت ضروری ہے کہ کب کیسے اور کس طریقے سے کرنا ہے تو حمل کا ٹیسٹ آپ نے تب ہی کرنا ہے جب آپ کے پیٹس یعنی ماواری میس ہو جائے اس کے ایک ہفتے کے بعد تب آپ کا ریزرٹ صحیح آئے گا اس کے لئے آپ کو کیا چیزیں درکار ہیں کسی بھی میٹیکل سٹور سے آپ نے یہ یورین جار لینا ہے یہ صحیح کیسے پیک بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی اور اس کو یہ نکال لینا ہے اس کے علاوہ کسی بھی کمپنی کی آپ نے یورین پرگنسی سٹریپ یہ لینی ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کے اس کے اندر یورین لینا ہے جو کہ ہاف ہو ٹھیک ہے اور پھر یہ آپ کی پرگنسی سٹریپوں کی اس کو آپ نے کھول لینا ہے یہ جو پرگنسی سٹریپ ہے اس پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایروز بنے ہوئے اشارے بنے ہوئے جو کہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ جو جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ڈپ کر دینے ہیں پانچ سے سات سیکنڈ کے لیے پانچ سے سات سیکنڈ کے لیے ڈپ رہیں گے اس کے بعد اس کو ہس سے نکال لینا ہے اور کسی بھی اوپن سرفیس پہ اس کو اس طریقے سے رکھ لینا ہے پانچ منٹ کے لیے اب آپ نے یہ پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں اور ٹھیک پانچ منٹ کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر ریڈ کلر کی دو لائنیں نمودار ہو رہی ہوگی اگر تو دو ریڈ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیگنسی پوزیٹیو ہے یہ حمل ٹھہر چکا ہے لیکن اگر ایک لائن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نیگٹیو ہے حمل آپ کو نہیں ہے اور اگر کوئی لائن نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایرر ہے دوبارہ سے پیگنسی سٹرپ لیں اور دوبارہ سے یہ ٹیسٹ پرفارن کریں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن تو دارک آ رہی ہوتی ہے اور دوسری لائٹ آ رہی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اور رکھ دیں تو وہ بھی دارک ہو جائے گی اس صورت میں بھی پرگنسی پوزیٹیو ہی ہے اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہر انٹر کورس کے بعد نیکس ٹیر یہ ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے اس طریقے سے آپ کا کبھی بھی حمل کا ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آئے گا حمل کا ٹیسٹ پوزیٹیو تب ہی آ سکتا ہے جب آپ کے پیئرز یعنی ماہواری میس ہو جائے اور اس کے چار پانچ دن کے بعد جب آپ یہ ٹیسٹ کریں گے تب یہ پوزیٹیو ہوگا تو اس طریقے سے آپ ایزلی بہت ہی کم پیسوں میں اپنے گھر میں یہ ٹیسٹ کر کے اپنا پرگنسی ٹیسٹ کنفرم کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میں اگلے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں